میں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو رائی دی تھی وہ میری ذاتی تھی پارٹی کا اسے اگری ہونا ڈیس اگری ہونا جو ہے وہ بات کی بات تھی ریلی اگر عوام آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں تو ریلی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ہر جگہ پہ پرچے ہوتے ہیں اور یہی انہوں نے ڈونڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً پوری کی عادت جو ہے یا اسمبلی یا پھر عدالتوں میں ہوتی ہیں اور یہی ان کو طریقہ جو ہے نظر آ رہا ہے ہم کئی باگنے والے نہیں ہیں آج ہم پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے دعوت پہ ریلی کا اتمام ہوا ہے جو شہرائے فیصل نرتوی سے مزار قید تک جائی گی ابھی جہاز سے اترتے ہوئے مجھے پاکستان تحریک انصاف کے مقامی لیڈرز نے بتایا کہ کراچی پولیس نے ہمارے بیسے ہمارے آٹھ سے زائد ورکرز کو گریفتار کیا ہے سچل پولیس ٹیشن میں ان کو معصور کیا ہے یہ ریلی جو ہے ایک جمہوری اور سیاسی فیل اور ایکشن کا ایک تسلسل ہوتا ہے صوبے میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور ہمیں توقع نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اتمام ایک پوزیٹیو ایک پورامن ریلی کے انعقاد میں رکھنا ڈالے گی اور اگر رکھنا ڈالتی ہے تو یہ بمطابق کے قانون بھی نہیں ہوگا بمطابق کے انصاف بھی نہیں ہوگا ہم ار عالم ریلی کے انعقاد کر رہے ہیں نرسری شہرائف فیصل سے چار بجے ہماری ریلی کا آغاز ہوگا اہلیان کراچی سے استعداء ہے کہ خان کی ازادی کے لیے اور منڈیٹ کی ریکووری کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے گا آئیے ریلی میں بارپور شرکت کی شرابدل مروض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے سعودی عرب کے حوالے سے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا نہیں سمجھتے کہ ایسے وقت میں آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ آ جب وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہے تھے اور آپ کی اس بیانیے سے جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنس سکتا ہے اور ابھی بھی آپ اسٹیٹمنٹ پر قائم ہے یا نہیں ہے یہ بتاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں دنیا میں آزاروں ایشوز ہوتے ہیں اور ہر ایشو پہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے کوئی اگر سوال پوچھے کہ ایکواڈور میں انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اس پہ کوئی گائیڈ لائنز ہو یا کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ترکی میں اردوگان جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی پارٹی کو شکست ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو لازمان جس ایشو پہ یا ایریا پہ پارٹی کی گائیڈ لائن نہ ہو وہاں پہ میرا جو بھی ویو ہوگا وہ میرا ذاتی تصور ہوگا اور میں اس حوالے سے اپنی ٹوٹر پہ اظہار کر چکا ہوں کہ میں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو رائی دی تھی وہ میری ذاتی تھی پارٹی کا اس اگری ہونا ڈیس اگری ہونا جو ہے وہ بات کی بات تھی شیردہ صاحب ریلی دکار نے تبیہ سنوک پر نے شہرہ فیصل پر پولیس کر رکھیے یا یہ ریلی دکار سکیں گے اور پولیس کر رکھیں گے دیکھیں ریلی اگر عوام آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں تو ریلی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ہم آئے ہیں ریلی کرنے کے لیے باقی جو ہے حکومت ہے صاحب اقتدار ہیں صاحب اختیار ہیں جو بھی ہمارے ساتھ کریں گے ہمیں اس کی کوئی قطعان پرواں نہیں اچھا یہ بتائیے نہیں کہ آپ کا جو حکومتی اتحاد بنائے چھے جمعاتوں کا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح سندھ میں جا رہا ہے اور کراچی میں جلسہ ناؤنس کیا گیا ہے جو حالات آج نظر آ رہے ہیں آپ کو جلسہ ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے کراچی میں وہ تو اٹھائیس کی بات ہے ہمیں تو کئی پر دو سالوں میں جلسوں کی اجازت نہیں دی گئی میں جب پہلے کراچی آیا تھا سندھ گیا تھا میرپور خاص گیا تھا کل میں کسور گیا تھا اس سے ایک روز قبل میں چکوال گیا تھا تلہ گنگ گیا تھا کہیں پر ہمیں ریلیز کی آر جگہ پر پرچے ہوتے ہیں اور یہی انہوں نے ڈونڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً پوری کی عادت جو ہے یا سملی یا پھر عدالتوں میں ہوتی ہیں اور یہی ان کو طریقہ جو ہے نظر آ رہا ہے اگر پیپل پارٹی کو بھی یہ مناسب لگتا ہے کہ ایک جمہوری فیل کی ادائیگی پہ ہمارے خلاف پرچے کریں یا پکڑ دکڑ کریں تو کریں ہم کئی باگنے والے نہیں ہیں ایک سوال ہو نا آپ کر لیں اور آج ہی جو ریلی یہ کراچی کی اس حوالے سے کیا پیغام دیا ہے ریلی کے حوالے سے کراچی کے پڑھے لکے لوگوں کیلئے خان صاحب کا پیغام ہے کہ یہ شہر کراچی اور دوسرا انہوں نے لاہور کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی دڑکن ہے ان دو شہروں سے خان کی قوی امید وابستہ ہے خان نے گریفتار ہونے سے قبل کہا تھا کہ میری رہائی جو ہیں وہ عدالتوں کے تابع نہیں ہوگی عوام پاکستان مجھے نکال سکے گی تو لہٰذا اسی تحریک کے سلسلے میں آج کراچی کے باشعور عوام کے پاس آئے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اچھا مروح صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک کے ساتھ بالخصوص کراچی میں گروہ بندی کا شکارت اس کی بات کریں تو آج کی جو ریلی ہے تو یہ جیسی ریلی نکال رہے ہیں آپ اپنے لیڈر کے لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسے جو اس پر زیادہ نہیں آ رہے آپ کے ساتھ پاکستان یہ میری کوشش ہوگی کہ آج کی ریلی میں پاکستان تحریک انصاف سین کراچی کی مکمل قیادت پوری عوام کو نظر آسکے یہ بتائیے کہ آخری سوال ہے کہ مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی بھی موجودہ حکومت کو جو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا پاکستان تحریک انصاف اور جو گرینڈ آلائن سے اپوزیشن تھا وہ جا کر مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں مولانا صاحب سے ہمارے سابقہ سپیکر اسد کیسر صاحب کی بات چیت ہوئی ہے وہ غالباً آن بورڈ ہیں جو مڈیلٹیز ہیں وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے عوامی نیشنل پارٹی سے ابھی تک ہماری بات چیت کا آغاز نہیں ہوا ہے لیکن اگر وہ بھی اس غیر قانونی طور پر مسلط شدہ حکومتوں کے خلاف اعتجاج میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو ہم خوش حمدید کہتے ہیں اعتجاج اور اتحاد اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے قصور میں دیکھا سارے راستے بنتے لاکھوں کے عوام وہاں پہ جمع ہوئے آج یہ ریلی اگر نکالنے نہیں دیتے ہیں پھر بھی آپ کیمری کی آنکھ سے دیکھی اگر کراچی میں لاکھوں کا دیکھیں کراچی میں پیپل پارٹی پندرہ سالوں سے حاکم ہیں ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جو وقت ہمیں دے رہے ہیں ہم پہ صرف کر رہے ہیں ہماری پکڑ دکڑ میں ہماری کوج میں لگے ہیں یہ وقت جو ہیں جرائم پیشہ ناظر پہ صرف کریں ان کی پکڑ دکڑ کریں تاکہ کراچی کے عوام کو تحفظ کا احساس ہو اور اسی طرح مول کے دیگر عیسوں میں بدامنی ہیں خیبر پخت انخواب میں سرد ہی علاقوں پہ بدامنی کی الغار ہیں لہذا اداروں کا پولیس کا اور تمام جو فورسز ہیں جو رول آف لا کے لیے ہیں ان کا کام یہی ہونا چاہیے یہ پاکستان تحریکی انصاف کو انہوں نے تختہ مشک بنایا ہوا ہے جب تک یہ اپنی ڈیوٹی پہ توجہ نہیں دیں گے اور اپنی فرائض جو ہیں اور اپنی لاتی کا روخ اپنے اتیار کا روخ ہماری طرف رکھیں گے یہ بدامنی ملک سے ختم ہونے کو نہیں ہے بہت سکتے ہیں